اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ صاحب میں سے بہت سار سٹوڈنٹس کا جب کسٹن آ رہے تھے کہ یو ایٹی ٹیکس لپ یا میں سہرٹ یونیورسٹی اگری کلچر یونیورسٹی فیصلباد کے عدیازم یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی آئی یو بی یعنی کے اسلامی یونیورسٹی فبحاولپور اور ورچل یونیورسٹی کڈمیشن کب اوپن ہو رہے ہیں دو ہزار اکیس کے لیے اس ویڈیو میں ان تمام یونیورسٹی کے ایکسپیکٹڈ ڈیٹس کے حوالے سے آپ لوگوں کے رہنمائی کرنے والا ہوں لیکن اس پہلے آپ لوگوں کو چاند ایک باتیں ضروری ہیں جو بتا دوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دو ٹائپ کے یونیورسٹی ہیں ایک یونیورسٹی اس طرح کی ہیں جو اپنے انٹری ٹیسٹ خود کندگ کرتی ہیں اور دوسری یونیورسٹی ایسی ہیں جو دوسرے انٹری ٹیسٹ جیسے کی ایک ایٹ وغیرہ اینٹی وغیرہ کی بیس پر ایڈمیشن کرتی ہوتی ہیں اور کچھ یونیورسٹی ایسی بھی ہیں جو بلکل انٹری ٹیسٹ لیتی بھی نہیں ہوتی لیکن ان کی تعداد انتہائی کم ہے پاکستان کے اندر جتنی بھی انجنیرنگ ان ٹکنالوجی کی جنورسز ہیں ان تمام کے جو انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ یا تو وہ خود لیتی ہیں یا پھر کسی نہ کسی دوسرے انٹری ٹیسٹ کو قبول کرتی ہوتی ہیں اب جو جنورسز اپنے انٹری ٹیسٹ خود لیتی ہیں ان کے ایڈمیشن جو ہوتے ہیں وہ جلدی سٹارٹ ہوتے ہیں تقریباً اپریل اور ماہ میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں تاہم وہ یونورسزز جو دوسری انٹری ٹیسٹ پر انحصار کرتی ہیں جیسے ایک ایٹ یا این ایٹی کی بیس پر ایڈمیشن کرتی ہیں یا این ایٹی کی بیس پر ایڈمیشن کرتی ہیں تو وہ یونورسزز اپنے جو ایڈمیشن ہیں وہ جولائی اگست اور سپتمبر ہیں تین مہینوں کے اندر اوپن کرتی ہیں اور ایک سے ڈیرڈ مہینی کے اندر میکسیمم جو ایڈمیشن کلوز ہو جاتے ہیں دیر سٹوڈنٹ فرس ایفال بات کرتے ہیں یونورسزز ایٹی ٹیسٹ پر ایڈمیشن کی تو فال دوہزر ایکیس کے لیے یونورسزز ایٹی ٹیسٹ جو اپنے انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں کر رہی اور اس دفعہ یونورسز ایٹی ٹیسٹ پر ایڈمیشن کے لیے ایکسپ کرے گی اور جتنے بھی سٹوڈنٹ ایڈمیشن میں اپیئر ہوں گے صرف وہی ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر پائیں گے اس کے علاوہ کوئی سٹوڈنٹ اپلائی نہیں کر پائے گے ایڈمیشن کے لیے تو تمام سٹوڈنٹ جو یونورسز ایٹی ٹیسٹ پر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کو ایکیٹ میں اپیئر ہونا پڑے گا اس کے علاوہ جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں جو ایکیٹ میں اپیئر ہوں گے اس کے بعد جب یونورسز ایٹی ٹیسٹ پر ایڈمیشن سٹارٹ ہوں گے تو وہ جولائی اور اگست کے منت میں ہوں گے اگر یو ایٹی ٹیکسلا کی بات کریں تو لاسٹ یئر جو اس کے ایڈمیشن تھے وہ چھے جولائی سے سٹارٹ ہوتے لیکن اب اس سال جو ہے ایکسپیکٹ یہ کیا جارہا ہے کہ پندر جولائی سے یو ایٹی ٹیکسلا جو ہے وہ اپنے ایڈمیشن اوپن کر لے گی اگر پندرہ کو نہ آکی تو بیس اور پندرہ کے درمیان کہیں بھی کسی لیٹ کو ایکسپیکٹ ہے کہ وہ اپنے ایڈمیشن سٹارٹ کر لے گی تاہم آپ لوگوں کو ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ اس ویڈیو کے اندر جتنے بھی ایڈمیشن کی ڈیٹس میں بتا رہا ہوں وہ ساری ایکسپیکٹڈ ہیں اور میری طرف سے ویل پریڈکٹڈ ہیں اپنی طرف سے میں نے ویل پریڈکٹ کر کے ان کو آپ کے سامنے پیش کیا تاہم کسی بھی یونورسٹی کے بارے میں کوئی بھی شخص ان کی جو حتمی تاریخ ہے وہ نہیں بتا سکتا حتیٰ کہ ان کی اپنی منیجمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لے کے اس ڈیٹ کو ایڈمیشن سٹارٹ ہونے ہیں لیکن صرف اور صرف آپ لوگ کی رہنمائی کے لیے اور آپ لوگ کی ہلپ کے لیے میں نے اس ویڈیو کی ڈیوائز کیا تاہم لوگ کو اس بات کا پتہ چل سکے کہ کب تک امید ہے کہ ایڈمیشن اوپن ہو سکے کیونکہ ڈیلی آپ لوگ انٹرنیٹ کا چکر لگا کے چیک نہیں کر سکتے وان بائی وائن یونورسٹی کو کب ایڈمیشن ہونے ہیں اگری کلچر یونورسٹی فیصل آباد کی ایڈمیشن اوڈٹائزمنٹ آپ لوگ سکرنگری پر ملائزہ کر سکتے ہیں آل این ریجسٹریشن انٹر ٹیٹس کے لیے دس سے پچیس جولائی کو ہوئی تھی دوہزار بیس میں لیکن اس سال مجھے امید ہے جتنا میری پریڈکشن ہے اور میں نے اس کے اوپر جو ہے ریسرچ کی ہے تو اس سال ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ پندرہ جولائی سے اس کے اردگید یعنی کہ یا تو ایک دو دن پہلے یا ایک دو دن بعد میں پندرہ جولائی کی ایڈگید ہی ایڈمیشن اوپن کر دیا جائیں گے اور آپ لوگ کو یہ بتاتا چلوں کہ یونورسٹیز کے جب بھی ایڈمیشن اوپن ہوں گے اور اپلائی کرنے کے حوالے سارے چیز اس چینل کے اوپر اور سکالرشپ کے حوالے سے پروائیڈ کی جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کا لیجی گا تاکہ ایڈمیشن اوپن ہوں تو آپ لوگ کو ان کے الٹ اور ان کے اپلائی کنیکٹیزز کے کار کے نوٹفکیشن آپ لوگ کو ملتے رہیں ڈیئر سوڈنٹس قیدی آدم یونورسٹ اسلامباد کے ایڈمیشن لاسٹ یئر جو اوپن کی گئے تھے وہ جون کے آخری ہفتے میں اوپن کر دیے گئے تھے لیکن اس دفعہ جو ہے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یا تو پانچ جولائی سے ہی سٹارٹ کر دیے جائیں گے یا اس کے ادگر سٹارٹ کی جائیں گے پانچ سے دس کے درمیان یا پھر بیس جولائی سے جو ہے اس کے ایڈمیشن جا کر سٹارٹ کر دیے جائیں گے اب یہ ڈیر سے ان دونوں ڈیر کے آگے پیچھے جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ قید آدم یونیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن کر دیے جائیں گے یا تو ابھی پانچ جولائی تک ایڈمیشن اوپن ہو جائیں گے یا پھر بیس کے بعد اس کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو جائیں گے اور اگر سے پہلے پہلے اس کے ایڈمیشن کمپلیٹ ہو جائیں گے اگر ایڈیرے پانچ سے پانچ دوسٹی لاہور کی بات کریں تو لاست یار اس کے ایڈمیشن سا ستمبر دوسر بیس کو اوپن کر دی گئے تھے ابھی بھی آپ لوگ سکرنگ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں پنجاب یونورسٹی کو افیشل اور سائٹ پر ایڈمیشن نوٹسز میں کوئی نوٹس نہیں آیا ہوا تاہم یونورسٹی طرف سے ایڈمیشن اوپن کرنے سے ایک ہفتہ پہلے نوٹس دے دیے جاتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی چینل پر اگاہ کر دی جگہا اگر کوئی اس طرح کا نوٹس آتا ہے تو اس سال جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے پنجاب یونورسٹی کے ایڈمیشن کے لیے وہ بھی تقریبا سبتمبر میں ہی ہے اور سبتمبر کے تقریبا پہلے دو ہفتوں کے اندر اندر اس کی یونورسٹی کے ایڈمیشن اوپن کر دی جائیں گے لیکن بعد میں جتنی بھی لیٹسٹ ایناؤسمنٹ ہوتی ہیں آپ لوگ سے شیئر کی جائیں گے اگر کراچئی یونورسٹی کی بات کریں تو کراچئی یونورسٹی میں م.s.m. phil اور پی ایڈمیشن دوز رکس کے لیے اوپن ہیں اس وقت ہمیشہ کراچئی یونورسٹی م.s.m. phil اور پی ایڈمیشن کے بعد اپنے انڈر گریڈویٹ کے ایڈمیشن اوپن کرتی ہے اور ایسپیکٹ کر جا رہا ہے کہ م.s.m. phil کے ایڈمیشن یا تو کلوز ہونے کے بعد یا ابھی تک اوپن ہوں گے تو یونیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن کر دی جائیں گے اسلامی یونیورسٹی آف بہاوالپور کے ایڈمیشن کے اگر بات کریں تو اس کے ایکسپیکٹڈ ڈیٹ 20 سے 25 جولائی کو ایکسپیکٹ کے جا رہا ہے 20 سے 25 جولائی کے ایڈمیشن اوپن کرے گی تاہم اگر یونیورسٹی چاہے تو وہ 15 جولائی کو بھی اوپن کر سکتی ہے تاہم جو چیز ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ 20 سے 25 جولائی کو ایڈمیشن اوپن کر دے جائیں گے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ نیکس یونیورسٹی کی بات کریں جو کہ ورچل یونیورسٹی پاکستان ہے ورچل یونیورسٹی میں جو ایڈمیشن ہے وہ فال 2021 کے لیے ایکسپرٹ کے جا رہا ہے کہ 15 اگرس کو یہ اوپن ہوں اس لیے کہ جو یونیورسٹی کا نیکس سمیسٹر ہے وہ تقریباً سپتمبر میں سٹارٹ ہوگا اور سمیسٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے پہلے جو ہے تقریباً ایک منت پہلے یونیورسٹی اپنی ایڈمیشن اوپن کر دیتی ہے اس کے علاوہ اینٹر نیچران اسلامیک یونیورسٹی اور نامل یونیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن ہیں آپ لوگ اس چینل کے پر ویڈیو مل جائے گی ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیئے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیئرز کے اپلائی کرنے کی طریقہ کار بھی چینل پر اویلیبل ہیں اس کے علاوہ اور بھی یونیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن ہیں کمپلیٹ ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں اور جو ان کے اپلائنگ میتوڈ ہے وہ بھی اویلیبل ہیں آپ لوگ سٹیپ سٹیپ دیکھ کر اپلائی کر سکتے ہیں ان تمام یونیورسٹیز کی ڈیٹیئرز حاصل کرنے کیلئے اس چینل سے جڑے رہیے آپ لوگوں کو تمام اپڈیٹ سے اگاہ کر دیے جائے گا